نمسکر دوستو چینل پر ایک بار پھر سے آپ سے بھی لوگوں کا سواگت ہے دوستو آج کی وڈیو بات کرنے والے ہیں دوستو ای بی ایس فریڈیس کی اپ ڈیٹ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے بارے میں کیا دوستو ای بی ایس فریڈیس پر ہمیں نئے نئے چینل دیکھنے کو ملنے والے ہیں یا نہیں ملنے والے ہیں دوستو کیا ای بی ایس فریڈیس کی ٹی پی ریکوینسی رہنے والی ہے دوستو کیا ای بی ایس فری ڈیس پر ہمیں پیڑ چینل دیکھنے کو مل رہے ہیں کیا ای بی ایس فری ڈیس پر ہمیں جو ای ڈی ڈی فری ڈیس کے ہی طرح چینل دیکھنے کو ملنے والے ہیں یا نہیں ملنے والے ہیں دوستو ای بی ایس فری ڈیس کو سیٹ کرنے کا ہمیں بینی پیڑ ملے گا یا نہیں ملے گا دوستو سمپرن جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں دوستو بنے رہی ہے ویڈیو میں ان تک اگر آپ چینل پر پہلی بار رہے ہیں دوستو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور بیل ایکن کو پریس بھی کر لیجئے تاکہ ایسی نئے نئے انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پارٹی شنٹر پر دیکھنے کو ملے تو آئیے دوستو ویڈیو سرو کرتے ہیں بنا کسی دیری کے دوستو ای بی ایس فریڈیس پر دوستو جیسے کہ آپ نے تھمل میں دیکھی چکے ہو دوستو کہ ای بی ایس فریڈیس کی نیو اپ ڈیٹ نیو ریکومنسی اور کچھ چینلوں کے لوگوں بھی آپ یہاں پہ دیکھ چکے ہوگے دوستو تو آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دو دوستو یدی آپ ای بی ایس فریڈیس سیٹ کرنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے یہ چیز کرنی ہوگی دوستو یدی آپ ٹھوڑا بہتا دیری فریڈیس وغیرہ آپ سیٹ کر لیتے ہو دوستو تو تب آپ کو اپنے انٹینے کو دوستو وہاں سے چھڑنا ہے نہیں تو یدی آپ نے ڈیس انٹینے کی جانکاری نہیں ہے دوستو تو آپ نے بالکل بھی اس کو ہلانا نہیں ہے ڈولانا نہیں ہے یدی آپ پھر بھی کوزیس کرنا چاہتے ہو تو آپ ڈیڈی فریڈیس پر اپنے نیسان لگا لیجئے کہاں پہ سیٹنگ ہے کتنا آپ ہے کتنا ڈاؤن ہے ایلن بی پوزیسن کتنی ہے دوستو تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا دوستو جیسی آپ کا ڈیڈی فریڈیس ہے دوستو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے رائٹ کی طرف لے لینا ہے دوستو جیسی رائٹ کی طرف لے ہوگے تھوڑا سا اور ہلکا سا آپ کروگے اور ایلن بی پوزیسن کو دوستو آپ نے ہوریجنٹل میں کر دینا ہے تو آپ کا ای بی ایس فریڈیس سیٹ ہو جائے گا لیکن دوستو ای بی ایس فریڈیس سیٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانے چاہتا ہوں دوستو یادی آپ کو اچھی لگی ہے دوستو تو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے جروع بتانا تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں ای بی ایس فریڈیس آپ کیا کرتے ہو یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتے ہو ڈریکٹ ای بی ایس فریڈیس یا کوئی بھی اینا سیٹلائٹ آپ ٹریک کرنے لگ جاتے ہو دوستو کیونکہ اچھی بات آپ ٹریک کرتے ہو وہ تو بہت بڑی بات ہے لیکن دوستو ٹریک کرنے سے پہلے یہاں ای بی ایس فریڈیس کے بارے میں جانکاری یہاں پہ پہلے آپ کو ہونی چاہیے دوستو ای بی ایس فریڈیس پر یادی آپ ٹریک کرتے ہو دوستو تو یہ سوچ کے ٹریک کرتے ہو کہ ہمیں کوئی اچھا چینل دیکھنے کو ملے گا کوئی بڑیا چینل دیکھنے کو ملے گا کوئی انڈین چینل دیکھنے کو ملے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دوں ای بی ایس فریڈیس پر فلال ابھی کوئی بھی ایسا چینل آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے جو کی آپ کے دیکھنے ہی ہو گیا ہے سب ہی ایسے اڑگم سڑگم سے چینل ہیں دوستو ادر لینگویج کے چینل ہیں سیدھی بات میں مات کریں ادر لینگویج کے چینل ہے جو آپ نہیں دیکھ پاؤ گے دوستو آپ کا ٹریک کرنے کا بھی کوئی بینیفیڈ نہیں ہے دوستو اگر اس کی ٹی پی ریکوینسی کی بات کریں دوستو تو اس کی ٹی پی ریکوینسی رہنے والی ہے بارہ پانسو بارہ پانسو تئیس ورٹیکل انتیس نو سو نینانویں دوستو اس ٹی پی ریکوینسی پہ آپ کو سیٹ کرنا ہوگا اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ اسے سیٹ کر پاؤ گے لیکن سیٹ کرتے ہو تو دوستو بلکل آرام آرام سے سیٹ کرنا لیکن آپ کو کوئی بھی یہاں پہ اچھا چینل یا کوئی دیکھنے ہوگا چینل آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آئے گا دوستو سبھی چینل ادر لینگویج کے ہیں جو آپ کو بلکل سمجھ میں نہیں آنے والے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں آپ کا ٹریک کروگے اور آپ پھر چینل دیکھوگے تو آپ کو چینل ادر لینگویج کے ملیں گے کوئی انڈیا چینل آپ کو وہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا جو کی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو دوستو تین چار سال پہلے دوستو ای بی ایس فریڈیس بہت اچھی جو ایسیا کی سیٹلائٹس ہے دوستو یہ بہت اچھی چلتی تھی اس پہ ایم ایچ ون اور کچھ انہیں چینل بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے تھے دوستو تو آپ بہت اچھے چینلوں کا لپ اٹھا سکتے تھے دوستو ابھی فلال اس پہ کوئی بھی چینل دیکھنے ہو گیا نہیں ہے دوستو میری تو یہی رائے ہے کہ ای بی ایس فریڈیس کو آپ ٹریک مت کریں دوستو کیونکہ اس پہ کوئی بھی اچھا چینل دیکھنے کو نہیں ملے لائے اگر پھر بھی آپ ٹریک کرنا چاہتے ہو دوستو کر سکتے ہو تو ملتے ہیں دوستو نیکس ٹرپ ٹیٹ میں تب تک کے لئے الویدہ دوستو تھائنکیو